جہہند دوستو UDCRA میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے ڈیلی اور سی ایس کے میں ہونے والے آئی پی ایل کے اگلے میچ کی یعنی کی دوستو ٹیبل ٹاپپرز کا اگل میچ ہونے والا ہے اور تو اور یہ میچ لگ بھگ ڈسائیڈ کر دے گا کونسی ٹیم پہلے نمبر پہ فنش کرے گی یا پھر کونسی ٹیم دوسرے نمبر پہ فنش کرے گی کیونکہ ٹیبل ٹاپپرز تو بھی یہی دوڈی میں رہیں گی یہ بات تو کنفرم ہے ٹھیک ہے ورنہ اگر ہم بات کریں آج کے میچ کی آپ کا سب سے پہلے یہی من کر رہا ہوگا سب کا کہ جو میچ ابھی چل رہا ہے اس میں UDCRA کی ٹیمز کیا پرفارمنس کر رہی ہیں تو چلیئے لائیو آپ کو دکھانے چلتے ہیں جو بھی رہیں کہ آپ کے سامنے ہوگا ہم کوئی بیس ٹیم نہیں لگاتے ہم نے کیبل دو ٹی میں لگائی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دونوں ہیڈ ٹو ہیڈ کی ٹیمز تھی رینک آپ کے سامنے ہیں کتنا بندہ ہے لگ بھگ چالیس لاکھ میں ہمارا رینک دیکھئے آپ دوستو آپ کے سامنے کتنا بندہ ہے تیس ہجار بندے ہیں ہمارا رینک دیکھئے کتنے بندے ہیں آٹھ لاکھ ہمارا رینک دیکھئے دوستو کتنے بندے ہیں سات لاکھ آپ کے سامنے ہیں اور ایسا ایک میچ میں نہیں ہے ہر میچ میں ہماری یہی پرفارمنس ہے جو ہم نے جوئن کیا تھا لیکن اس کا رینک ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیوں؟ کیونکہ میں اس میں ٹیم چینج کرنی بھول گیا کافی پلیئرز سے تو کھیل نہیں رہے تھے تو اس کا ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ ہم نے ٹیم بنائی نہیں اب اگلا دیکھتے ہیں یہ دیکھئے جو بھی رینک ہے آپ کے سامنے یہ دیکھو آٹھ میں سے ہر میچ میں ہم جیت رہے ہیں اس سے پریویس تو ہم بہت تگڑا جیتے تھے ایک بار میں آپ کو دکھانے چلتا ہوں ایم آئی ورسس ڈی سی سے اگلے والا میچ یہ والا میچ یہاں پہ دیکھئے چالیس لاکھ میں ہماری ٹیم سنگل ٹیم دوستو اکتالیس ہجار پہ آئی چودہ سو انہتر میں ہماری ٹیم کا پینتیس رینک آیا سنگل ٹیم سے چوبیس ہجار میں ہمارا رینک دو سو انہتر آیا یعنی کی ہماری جو ٹیم آپ کو فری میں ملتی ہیں وہ کہر مچا کے جاتی ہے لوگوں کا دس دس بیس بیس ٹیم لگانے کے بعد بھی ایسا رینک نہیں آتا جو ہمارا رینک ایک ٹیم سے آ جاتا ہے تو چلیے دوستو اب کیا کرنا ہے اب اگلے میچ کی پرائم پیچ ریپورٹ دیکھنی ہے جو یو ڈی سی آرے نے بنائی ہے تو چلیے لیکن اس سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا اتنی پرائم ٹیمز ملتی کہاں پہ ہے جو سنگل ٹیم گرانڈ لیگ جتا جائے ایسی ٹیمز ملتی کہاں پہ ہے سب سے پہلے وہ بتانے چلتے ہیں آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کے ٹائٹل پہ کلک کیجئے یہ رہا دوستو میرا ٹیلی گرام چینل اس ٹیلی گرام چینل پر ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنی پرائم ٹیمز اور ویڈیو میں بتاتا ہوں کیسے آپ اس پرائم ٹیم میں ایک دو چینج کر کے سنگل ٹیم سے گرانڈ لیگ جیت جائیں گے تب ہی ہماری ویڈیو کوئی سکپ میں نہیں کرتا اور پوری کی پوری ویڈیو دیکھتے ہیں سارے اس کے بعد بیٹ بول پہ کھیلنے کا ریزن میں آپ کو بتاؤں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں اب یہ ایک منٹی لگے گا اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھئے پچیس روپے میں لیگ مل رہی ہے جو پرائز اس کا ہے فورٹین نائن یعنی پچاس پرتیشہ ڈسکاؤنٹ پہ یہ لیگ مل رہی ہے کل یہ آپ کو نہیں ملے گی کل یہ لیگ تھرٹی تھری کی ہو جائے گی یعنی کی اگر آج آپ اس گرانڈ لیگ میں بیس ٹی میں بھی لگاتے ہو تو بھی آپ کو پچیس روپے کی ہی پڑھیں گی یہاں پہ لگ بھگ دو سو پچیس چھبیس روپے کا ڈسکاؤنٹ ہے اسے اب چیک کر سکتے ہو یہ دیکھئے اس کے اگر آپ ہیڈ تو ہیڈ کے شوقین ہیں تو اس کے ہیڈ تو ہیڈ تو ہیڈ تو سب سے سستے ہیں اس سے سستہ ہیڈ تو ہیڈ آپ کو کہیں پہ نہیں ملے گا بیڈ بول کا لنک بھی آپ کو یہاں پہ ملائے یہ رہو یہاں پہ پڑھا یہاں پہ جا کے جوائن کر سکتے ہو تو ابھی اسے کلیر کیا جائے گا دوسرا طریقہ کیا ہے میرے ٹیلی گرام چینل سے چھوڑنے گا سرچ میں جائیے اور یہاں پہ لکھئے ایڈ دا ریٹ یو ڈی سی آرے جیسی آپ لوگ یو ڈی سی آرے لکھیں گے چھانوے ہجار سات سو چھانوے سبسکرائبر ہے جس کے لیکن جب تک آپ اوپن کریں گے یہ آکڑا بڑھ چکا ہوگا تو اس سے تھوڑے سی دالا جس کے سبسکرائبر ہے وہ آپ کو جوائن کرنا ہے یہ کچھ فیک چینلز ہے انہیں جوائن مت کرنا جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے میوٹ کی جگہ آپ کو جوائن دیکھے گا جوائن کر لینا دوستو تو چلیے اس سے کلیر کرتے ہیں لیریکلی دیکھتے ہیں اگلے میچ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے کیا بات ہے گل آؤٹ ہو چکی ہے شیڈیول پہ چلتے ہیں ڈیلی وارسیز چینلی سیم گراؤن پہ میچ ہے جہاں پہ ابھی ہو رہا ہے یعنی کی دبائی میں دبائی کی دیکھتے ہیں ایک بار پچ کیا کہہ رہے ہیں دی پچ is set to be used for the second time in as many days as it is دی پچ has so far been sluggish okay and this could be the pattern once again that should be suggest that teams opted ball first but if due comes a factor then more decision making okay یعنی دوسری بار دوستو کچھ ڈیز میں یہ پچ دوبارہ use کی جائے گی آج جس پچ پہ بیچ ہو رہا ہے اس پہ بیچ نہیں ہوگا میں تھک چکا ہوں لیکن آپ کے لیے میں ویڈیو بنا کے ہی سوں گا دوستو میرے بکر آپ لوگو تو میچ انجوائی کر رہا لیکن میں تین گھنٹے سے دوستو ہارڈ ورک کر رہا ہوں اگلے میچ کی تیاری کے لیے تو ایک لائک تو بنتا ہے لائک تو کریے ایک اب دیکھیں مارکس ٹائنیس مجھے نہیں لگتا دوستو ایک طریقے سے انہیں موقع دیا جائے گا ویڈیو بیچ کی تیاری سے لیکن اگر نوٹس کیا جائے چنہی کا پچھلا مائچ کون سے گراؤنڈ پر ہوا آبودابی پہ ہوا تھا سوری میں اچھے نہیں بول گیا ڈیلی کا میچ ڈیلی کا شارجہ پہ ہوا تھا یعنی دونوں ٹیموز کے لیے گراؤنڈ نیا آئے ایک طریقے سے اب اگر پلائنگ 11 دیکھی جائے دونوں کی شاہ اینڈ دھون سٹیو سمیت اینڈ ایر پنت ہٹمایا پٹیل اشون ربادہ نارکیا اور کون دوستو آویش خان آویش خان ایک اچھا پیک آپ کے لیے رہ سکتے ہیں اگر پرائنگ پلائنگ سے نکالے جائیں تھوڑے سے تو وہ کون سے نکلیں گے دھون رشا پنت شریہ سیر اکسر پٹیل آویش خان ان دونوں میں سے کوئی ایک دونوں نہیں کوئی ایک تو کتنے پلائنگ آپ کی ہو گئے دوستو چار پانچ چھے ڈیلی کی سائٹس سے آپ نے لگ بھگ 6 سے 7 پرائنگ پلائنگ لے لیے اگر ایک بار نکالے جائے پرائنگ پلائنگ پلائنگ کو الگ رکھا جائے اب گرانڈیگ تو خیرا میں ایک بار بیڈ بول پہ پہلے پرائنگ پلائنگ نکالے جائیں گے پرچوی کو میں نے نہیں رکھا ایک بار بیڈ بول ڈریمی لیول پہ چیک کر رہے گے کتنے لوگوں نے انہے لیا ہے دوستو آپ دیکھیں رو میری حالہ ٹائٹ ہوئی پڑی ہے لیکن آپ کے لئے میں کیول اور کیول دوستو آپ لوگوں کے لئے میں ایک بڑیا ٹیم تیار کر رہا ہوں آپ میرا رینک دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو کتنا بڑیا رینک ہے ہمارا کیونکہ ہماری محنت بہت لگی ہوتی ہے دوبارہ رینک دکھایا جائے گا کہاں پہ ہے میچ چلو جانے تو آپ فالتوں میں بولو گے کہ یار ویڈیو لمبی کر رہا ہے دکھائیں گے جاتے جارے ٹیم کہتے ہیں ویڈیو کے بعد ایک بار رینک زور دکھاؤں گا بے ختم ہونے سے پہلے آپ کو تپندھ ہم لے چکے ہیں ڈیلی پہ کو فلٹر لگایا جائے دھون یہ دونوں کو لے چکے ہیں پریتھوی کا یار فارم بہت تگڑا چل رہا ہے آئی پیل کے پہلے لگو ہیں دوسرے بنی پہلے بھی ایک ہی بندہ ہے نورکیا اور دو میں وہی بات کر رہا تھا دونوں میں سے کوئی ایک ویڈیو شوڈ ٹیک نورکیا اور یو شوڈ گو ویڈ کاغی سر رب باڑا بہت ہار ارے یار فارم تو ان کا بھی تگڑا چل رہا ہے تو انہیں جگہ کیوں نہیں مل رہے کیا یار کیا بتاؤں میں آپ کو دوستو گراؤنڈ یہ پیس کا ہے تو یہ دیلی کی طرف سے تین پیسر اور ایک سپینر آیا ہے ہمارے پاس بیسے اکثر کا مجھے کوئی خاص بھروسہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی لیا ہے چلو آپ کو دیکھ پیس کا مجھے کی طرف سے مجھے کی ایک سپین پیس اور این شوڈ گانم چند پیس پر بھی لگ سپین پیس ہے اسے بہت بہت سے مجھے بھی مجھے کی دیلوپیلٹی ہے آپ کو یہ سپین پیس کے لیے کی طرف سےیں جب چلی چلی بھی ہے کمپیریزن کوئی نہیں ہے دونوں میں وہ بھگوان ہے یہ ابھی بچے ہیں تو اب یہاں پہ چنائی کے پرائیم پلیئرز آ کر نکالے جائیں تو ایک بار ربارڈا کو باہر کر دیتے ہیں اور ان کو ایزے پرائیم پلیئر رکھتے ہیں کیا ہے اب ٹیم کلیئر کی جائے گی یہاں پر بھی ہم نے وہی لیے ہیں سکرین شورٹ تو ہم لے ہی چکے ہیں چنائی پر فیلٹر لگائے جارا تو یہ دیکھئے بالرز کو کیا یہ روٹیٹ کریں گے اور اتراج گائے کوارڈ کیا بات ہے مجھے لگتا ہے سب کو کہتے ہیں ان کو سب نے اسی کو کیپٹن بنایا ہوگا شاید چیک کریں گے ایک بار ڈپلیسی اور موہین علی ان کو کون باہر کر سکتا ہوں وہی نلیش کھائر بالنگ نہیں کر رہے لے بھی سکتے ہیں آپ نہیں بھی لے سکتے لیکن ان سے بیٹر آپشن دو پھر بریو ہے اب کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے بات الگ ہے دیکھا جائے جارا رائیڈو نے پچھلا مجھ بڑیا کیا تھا یہاں پر دیکھ نہیں رہا ویسے بڑیا ان کا جڈڈو نے جڈڈو تو دوستو کیا گیا تھا انہوں نے بالنگ کی تھی بیٹنگ کی تھی دیکھیں جارا چار ایک طریقے سے 32 رن بنائے تھے انہوں نے ویکٹ کوئی نہیں لیا لیکن چلو جڈڈو امپورٹنٹ ہے ہیزلوڈ اور دیپا کیا کر رہے ہیں دیکھا جائے جارا شاردل شاردل کی پرفارمنس بڑیا آ رہی ہے ہیزلوڈ ہیزلوڈ دوستو وہ میچ ہی بیکار پچھ پہ تھا یہ پچھ بڑیا یہاں پہ آپ کھیل سکتے ہو پلائنلی تو نہیں تو یہ کچھ پلیئر ہے آپ لگائیے چنہی کی سائٹ سے جو زیادہ امپورٹن آپ کے لئے رہ سکتے ہیں تو آپ دیکھئے چھے اس کے چھے اس کے بارہ پلیئر میں نے آپ کو بتا دیئے بارہ میں سے گیارہ تو آپ بنائی سکتے ہو نا وہ آپ کے لئے کونسی بڑی بات ہے اتنا تو آپ کریں سکتے ہو ایک بار اگر دیکھا جائے جو پچھلا میچ دوبائی پہ ہوا تھا جو ہو رہا وہ نہیں جو اس سے پہلے میچ ہوا تھا دوبائی پہ اس میں کن پلیئرز نے وکیٹ لی تھی یہ میچ ہے دوستو یہاں پہ دیکھا جائے گا کن پلیئرز کو وکیٹس ملے تھے ہمیں تو کیول یہ دیکھنا ہے وہ پیسرز تھے یا سپنرز تھے تو فرسٹ ایننگز میں ارشدیب اور بشنوئی اب ارشدیب کو کیا دیتھ میں وکیٹ ملے تھے جی ہاں تو ایمپورٹنٹ وکیٹس ارشدیب کو دیتھ میں ملے تھے ہمیں یہ چیز یہاں پہ دکھ رہی ہے تو ہمیں ڈیتھ بولرز ایک آدھا لینا پڑے گا اس کے بعد ایک پرائیم سپنر سیکنڈ ایننگز میں ٹاپ آرڈر بڑھیا چلا تھا اور ورن چکرورتی سپنر سپنر نے کہہر دھایا تھا بالنگ ویسے پیسرز نے بھی ٹھیک ٹاک کی تھی لیکن سپنر نے کہہر دھایا تھا یہ ہمیں دیکھ رہا ہے دوستو یہاں پہ اب یہاں پہ اپنا وہ کہاں پہ گیا ویڈیو والا چا اس کی نیچے تھا اب دوستو ہمیں یہ تو خیر پتہ نہیں کی کونسا ایک طریقے سے ٹیم فرسٹ بیٹنگ کرے گا کونسا ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کرے گا تو اپنے طریقے سے دوستو آج آپ کو وربل ایک طریقے سے ہم چینج کرتے ہیں اپنی پیچ ریپورٹ میں دیکھا جائے جرہا یہاں پہ چینج کریں ہماری پیچ ریپورٹ کہاں بدل رہی ہے کولکاتا کا ٹاپ آرڈر چلا تھا ہم نے وہی لکھا ہے ٹاپ فور پلیئرز اس کے بعد ریسٹ فلوپ سپینر پلس ڈیٹھ بولر ارے بلکل صحیح ہے دوستو سپینر پلس ڈیٹھ بولر ہی ہے اس کے بعد سیکنڈ اینڈنگز میں ٹاپ کے پلیئر ایمپورٹنٹ ہے کیا بات ہے اس وقت ٹاپ ہی کے پلیئر ایمپورٹنٹ ہے اب سیکنڈ اینڈنگز میں بلکل کم وقت گریں گی آپ سیفور سائیڈ کے لئے سپینر لے سکتے ہو تو کتنی وقت گری تھی کم تو نہیں گری شاید پانچ وقت تو گری ہیں الگ پلس اور آپ لگائیے سپینر ہی وقت لے کے گیا ہے تو ہمیں پچھ ریپورٹ اپنی پتہ لگ گئی ہے تو اب یہاں پہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈی سی آچے نہیں دھونی پیلٹ آس جیت گئے وہ بالنگ کریں گے تو دوستو ٹیم کیا رہے گی ایک برد دیکھا جائے تو ٹیم بناتے ہیں تھوڑو مائنڈ لگا کے ٹیم بناتے ہیں تو دھونی ٹاوز جیتے ہیں ایک برد کلیر کریں گے دھونی ٹاوز جیتے ہیں تو ٹاپ آرڈر کون ہے ان کا کہاں پہ گئے یہ رہے دوستو تو ٹاپ کے تین پلیئر ہم لے چکے ہیں چوتھے نمبر پر آتے ہیں ان کے ہم باتتی رائیڈو رائیڈ کو لیا جا سکتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن ابھی ہم تھوڑا سا بیٹنگ میں رکھتے ہیں کوئی اور پلیئر دیکھتے ہیں اگر ان سے کوئی بیٹر پلیئر ہمیں مل جاتے ہیں اب دوستو ٹاپ کے پلیئر لینے ہیں تو پندھ آ رہے ہیں دھون آ رہے ہیں ہماری ٹیم میں پریتھوی آ رہا ہے اور اس کے بعد ایر بھی آ رہے ہیں چار پلیئر ہم نے لے ضرور لیا لیکن مجھے لگتا ہے ایک باہر کر سکتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے پریتھوی اب چل نہیں رہے تو انہیں باہر کر سکتے ہیں بالنگ تو ایک طریقے سے ایک منٹ گلتی ہو گئی ہم نے بالنگ بالنگ آپ لے لیتے ہیں دونوں کی بالنگ چنہی کے چنہی کے پھر شاردول ہے اور بریا وہ تو کھیل لیتے ہیں تو سام کرن کریں گے دیتھ بالنگ ان کی دیکھیں جب آپ پچھلے ماچ میں کس نے کی تھی وہ ہی سام کرن اور شاردول ہی کرتے ہیں سام کرن اور شاردول آ چکے ہیں اب دوسری ٹیم کی بالنگ اگر ڈیلی کی بالنگ دیکھی جائے یہاں پہ تو ان کا ہم نے کیا بولا ہے سپنر ایک طور لینا ہے آپ کو تو سپنر پھر وہ اکثر نہیں لے سکتے ہم یہاں پہ دوستو ہم بیٹنگ ان کی ایکسٹرہ لے چکے ہیں ہم اکثر نہیں لے سکتے یہاں پہ یہ عدیقت آ رہی ہے ہمیں سپنر بولا ہے تو پھر اگر مشرا جی کھیلتے ہیں تو لے لیتے ہیں کیا پتہ کھیل جائیں اس کے بعد ہیزل ووڈ پہنے بالنگ کس کے چھے نہیں کی ہیزل ووڈ کو بھی لیا جا سکتے ہیں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے چار آپ بالرز کے ساتھ جا سکتے ہو یہ ٹیم بنے گی پھر اپنی دوستو ٹیم مجھے لگتا ہے آپ کو بڑی جا لگ رہی ہوگی ایک ماتر چینج ہوگا آپ کرنا چاہیں کسی بھی ایک پریئر کو نکال کے جڈڈو کو اڈیجسٹ کر سکتے ہو کوئی دکھت والی بات نہیں یہاں بھی کیپٹن کون مانے گا انفارم روتو راج گائی کوارڈ ہمارے کیپٹن مانیں گے فور وی سی وی شوڈ گو وید براوو تو بلیبل نہیں لگ رہے تو ہم جائیں گے یہاں پہ شکھر دھاون کے ساتھ سیف کریں گے اب دوسری دوستو دوسری کیا مان لیجیے دھونی ٹوس ہار گئے ان کے شیشے ٹوس جیت گئے تو ٹیم کیا رہے گی پنت دھونس سٹیو سمیت کے اوپر مجھے اتنا بھروسہ نہیں ہے تو ہم پھر سے ٹاپ چار لے لیا اس میں ایک پلر فلاپ ہوگا تو مان کے چل رہا ہوں پریسوی فلاپ لنگا ویسے ہیں پریسوی کو لیکن ابھی نہیں بالنگ پھر ڈیتھ بولر اور سپنر تو اکثر پڑے لیں کے باہر جا سکتے ہیں آویش ان کو تو پھر تینوں کو لینا پڑے گا ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں نے پریسوی کو باہر کیوں کیا ہے اب دوستو دوسری ٹیم کا بھی ٹاپ آرڈر ہی چلے گا تو یہاں پہ پھر رائیڈو آ جائیں گے اب جڈو بھی آئیں گے یہاں پہ موین علی نہیں آئیں گے ابھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیونکہ ہم موین علی کو لے نہیں سکتے اب یہاں پہ اس کے لئے آپ کو اکثر کو نکال کے موین علی کو لینا پڑے گا لے بھی سکتے بھی آپ نے ان کا کوئی بولر تو لیا نیچے نہیں کا کیپٹن کی بات کریں تو یہاں پہ کیپٹن کون بنے گا سوچئے ہمارے یہاں پہ ائیر ہمارے کیپٹن بنے گے وائس کیپٹن بنے گا ڈپلیسی ٹیم سیف کی جائے گی دونوں ٹیمیں آپ ایک بھر دیکھ لیجئے اب سب سے والے میں گرینڈ لگ جوائن کروں گا ان ٹیموں سے اور رینک جو بھی چل رہا ہوگا آپ کو دکھایا جائے گا مجھے نہیں پتا ہو سکتا کافی پیچھے چلا گیا ہو میرا ڈائنگ ہے مجھے نہیں پتا دوستو لیکن آپ کو میں دکھاؤں گا ضرور چاہے وہ ہار رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن آپ کو ہمارے رینک اپنا ضرور دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں جو بھی رینک ہے دوستو آپ کے سامنے ہے 9700 جو بھی ہے رینک آپ کے سامنے ہے لیکن ہمیں فائدہ ہو گیا ہماری کافی حد تک ٹیمز ویننگ میں آ چکی ہے یہ ٹیم تھوڑا سا ویننگ سے چک گئی لیکن موسٹلی ہماری ٹیمز ویننگ میں آ چکی ہے تو چلی دوستو ویڈیو یہاں پر ساماپت کرتے ہیں دھنیواد دوستو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ایک لائک ضرور کرنا تاکہ ہمیں خوشی ملے دوستو دھنیواد موسیقی